الحمدلللہ وحدا والصلاة والسلام علی من لنبی بادا اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولائکہ هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم زمانے جسر تو وڈی کمائی ہے ہی اے کہ بندہ نبی پاک کے درود و سلام پڑھے ساریاں کمائیاں سارے خرچے اتنی رہ جاسے اے او کمائیے جڑی کمانا لیے اے او کمائیے کہ حدیع درود و سلام بندے کا ظاہر بھی تبدیل فرما دیتا ہے اور باطن بھی تبدیل کر دیتا ہے نہیں کہوں گا ہونچا پڑھیں ایسے پڑھیں ویسے پڑھیں نہیں بہت ہو چکا سنیدہ وجہ کے ساتھ پس تک پس سرور میں آ کر آقا حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ حدیع درود و سلام کے نظرانہ اس انداز سے پیش کیجئے وہ ہمارے آقا ہیں ہم ان کی غلام ہیں اور ان کی بارگاہ میں حدیع عقیدت پیش کر رہے ہیں السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ حمد و سلات کے بعد لاہیت کی باجو علی ترام صلی زیوکار بزرگ و دوست اور ساتھی اور سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتے مشکور ہوں بھائی رشید احمد مغل سائد کا آپ نے محبت پہ اظہار کیا آپ نے حکم فرمایا کہ ہمارے گھر کے اندر میفے پاک کے تمام ہے تو بھی آ تو بھی اپنی حاضری لگوا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بھی آپ سب کے ساتھ مل کر آج کی اس بزن کے اندر حاضر ہوں آپ کی جتنے بھی رفقہ ہیں آپ کے بھائی ہیں دوست ہیں بزمِ پیغامِ مصطفیٰ کے جو دوست ہیں وہ بھی آج ان کی بھی زیارت ہوئی اللہ کریم سب کا آنا کبول و منظور فرمائے کافی دیر سے محبت پاک شروع ہے اسٹیج کی اوپر تشریف فرما میرے نہائیت ہی کرم فرما شکت فرمانے والے محبت فرمانے والے بڑے لوگ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عزتدار ہوتے ہیں میں ایک لفظ بڑا ہے بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو میں زیادہ دیر آپ کے درمیان ہائل نہیں ہوں بس خوری سے آپ سے باتیں کرنی ہیں اس لیے توجہ کے ساتھ وہ ذرا ذہن کو حاضر رکھیے گا بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عزتدار ہوتے ہیں مولا علی پاک سے کسی نے کہا عزتدار کڑے انہیں نے فرمایا عزتدار وہ ہوتے ہیں جو دوسرے کو عزت دیا کرتے ہیں ان کے والد ماجد اللہ کریم بے حد و بے حساب ان کی طربت پاک پر رحمتوں کا نظر فرمائے وہ بھی عزت کرنے والے میرا پیارا بھائی جو شہید ہوا جمیر احمد زالی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عزتیں دینے والا اور یہ جو میرا بھائی ہے ہر مجلس کے اندر یہ بھی پیار کرنے والا ہے اللہ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے کاری جانزیب صاحب آپ بھی تشریف فرما عبید بچہ جو خوبصورت سنہ خان ہے آقا حضور کا دیکھر عثمان بھائی تلہ گنگ سے اللہ کریم آپ کو بھی زتوں سے نوازے ہر دل عزیز اور ہمارا بہت پیارا بھائی اور نکابت میں ایک منفرد نام جناب سفیر منقشبندی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے قبلہ سید احمد شاہ صاحبات بھی تشریف فرمائے دیکھر احباب یہ مہمان عزی وقار تسیس سارے نبی پاک نے غلام اللہ کریم صفرانہ پی بارکامے کو قل فرمائے مجھے جو حکم دیا نبی بل صاحب نے کہ حکم ہے جی کہ سرکار کے بچپن کو بیان کیا جائے پھر میں نے یہ عرض کیا کہ اگر خواہش میری یہ ہے پھر سفیر بھائی نے بھی امام تازہ کرنے والی باتیں کی مہینہ ہے دبیو سانی کا کیوں نہ غار ایجار کا ذکر کیا جائے عاشق تو سانی ہو تے عاشق میں بھی آنا میں بھی موڑا عاشق میں کہنا میں توڑے سامنے کا عاشق نے زندگی بھیان کرنا اس کی سے کہا جاتا ہے پیار کی سے کہا جاتا ہے توجہ کے ساتھ پر لیے گا آپ سے گزارش کروں گا میرے سنگی دوست بس بیٹھ جائیں اے میرے بچے مسلوم بچے بس کسی بیکھی جاؤ انہ میری جیوٹی ہے انہ میں کم کرنا انشاءاللہ سبق سنا کے میں بھی جلدی جازت چمہ یارہ وجنے علیل ٹیم کافی ہو گیا ہے سرکیوں کی راتیں ہیں مختصر سے وقت میں اپنی حاضری پیش کروں گا وہ بات یہ ہے محبت والوں کی محفل ہے جس نبی سے پیار کرتے ہیں وہ نبی بھی بڑا آلہ ہے جس کا ذکر کرنے والے ہیں وہ بھی بڑا آلہ ہے اس عشتی کا نام کیا ہے ہنی سیدنا صدیق اکبر اور نام کی حضرت ابو بچوں نے کہا حضرت ابو یہ ابو بکر کسے کہا جا رہا ہے نمیز بھائی تھوڑا سا اس انداز میں مجھنے لیے یہ ابو بکر کسے کہا جاتا ہے اور آپ کو حضرت ابو بکر کہا کن جاتا ہے یہ کنیت ہوتی ہے جیسے میرے بیٹے کا نام ہے حسان میں نے اپنے کارڈ پر جب دھنایا تھا لکھا تھا ابو حسان حسان کا باپ جیسے پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت پر قاتل کسیہ آپ فرمن ابو الخیر وہ لکھی جاتی ہے لقب اوٹ ہی ہے آپ کا بیٹا کوئی نہیں بکر آپ کا بیٹا کوئی نہیں ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے ابو بکر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے بے کتاب والا کاف اور رے منجد اٹھائیں کوئی بھی آپ فیروز اللغات اٹھائیں کوئی بھی لفظ پڑھے بے کاف اور رے کا مطلب کیا ہے سب سے پہلا سب سے پہلا توجہ کے ساتھ سنیے گا کیا پہلا جلدی کرنے والا پہلا جلدی کرنے والا پہلا سب سے پہلا اسے کہا جاتا ہے ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کلمہ جس نے سب سے پہلے پڑا ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے جس نے حرام میں سب سے پہلے خطبہ دیا ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینے میرے کریم آقا نے ہجرت فرمائی بڑے دن گزر گئے صحابہ سارے ہاں آجے توجہ کرے ہو توجہ بڑے محبت کی باتیں سنو ہوگیے میں کوئی لمحید علیہ گالی نہیں کیتی توجہ کے ساتھ سنیے نبی پاک علیہ السلام نے جب ہجرت کی رات ہو ان واقعہ میں ارز کروں گا لیکن سن لیجئے ذہن میں بات آگئی پہلا گالی کوئی توجہ نہ سنگی نو حضرت مولا علی حضرت مولا علی پاک حضرت ابو بکر صدیق نہ میرے کو کوئی تلکڑی ہے نہ کوئی ترازو ہے نہ میزان ہے ہم حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کو دولتے ہوئے نظر آئیں یا مولا علی کا مقابلہ کراتے ہوئے نظر آئیں ارے لوگو حضرت ابو بکر کی علی سے لے کر علی کی شیط جتنے بھی صحابہ ہیں ساری عظمتوں والے صحابہ ہیں ساٹھا کسی نہ کوئی نہیں یہ تھا وہ تھا میں نے اپنا ہی نہیں پتا میں کی نہیں میں کسی کو کیا کروں وہ کیا ہے یہ کیا ہے لیکن ابو بکر صدیق وہ واحد ہے جس کیلئے قرآن میں ذکر آیا ہے جس کا ذکر آیا ہے یہ ابو بکر صدیق وہ ہے اور کمال کا ابو بکر صدیق ہے میں عرض کر رہا تھا حضور کے ساتھ مدینے سے مدینے آپ نے حجرت فرمائی مکہ سے بڑا عرصہ گزر گیا بندے کا دل بھی کر رہا ہو کہ کیڑا بھیلائے پھر جاوہ حرم تک کہاں دوبارہ چلے آقے کریم نے فرمایا بدلاؤ کپڑے سارے سب نے کپڑے بدلائے سب سے پہلے جس نے کپڑے بدلائے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے لوگاں سوالیاں نہیں ہیں ہم جائیں گے قربانی بھی کریں گے خدیبیا کے مقام پہ آئے تم منع کر دیا مکہ والوں نے نہیں داخل ہو سکتے نہیں جا سکتے تم سارے اندر نبی پاک نے فرمایا کپڑے بدل لو تو سب سے پہلے جس نے کپڑے بدلے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضرت تم نے فاروق کا اکیان لگے حضور میں تو اڑا عمر ہوں حکم کرو میں انہیں کی ذرا دستان کہ عمر کسی کا آگے جاتا ہے چلتے ہوں گے چلے گے ابو بکر صدیق کے بعد کپڑے دارے چینج کر لیے میرے کونین کے رسول کے پیارے غلام نے کہا تھا جس کی کہنے پر سب سے پہلے پینے تھے اسی کی کہنے پر سب سے پہلے اتار بھی دیئے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے پہلا ہے پہل ہے ابو بکر اسے کہا جاتا ہے اب سنیے فرمایا ابو سچ لے کر آئے اس سے مراد کیا ہے میرے مصطفیٰ دین اسلام لے کر آئے جس نے تسکیق کی اسے صدیقی اکبر کہتے ہیں زدان کس کی ہے فرمایا مولا علی نے کہا ہے دین جو لے کر آئے ہیں اسے اسلام کہا جاتا ہے اور اس اسلام کی جس نے تسکیق کی ہے اسے صدیقی اکبر کہا جاتا ہے میں کل پر سونا ایک جگہ تھے ایک بندے کے ساتھ بات ہو رہا ہے جو چوڑا بور رہا تھا بڑا بکواس کر رہا تھا وہ چوڑا وہ کہہ رہا تھا جی یہ اس سے پہلے یہ تھا وہ تھا ایسے تھا ویسے تھا میں تو لفظ ہی نہیں جرانا چاہتا میرے ملک کے حالات اس قابل نہیں کہ میں اس طرح کی کسی طرف لے کے جاؤں لیکن ایک بات یاد رکھئے صحابہ کے بارے زندہ ہے صحابہ کے بارے زندہ ہے گل کرنا جاننے یا اسمارے جاننے یا کیونکہ ہمیں اس دین کے صدقے سے ہی اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں یہ تھا وہ تھا آئیے سنیے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا سنیے توجہ کے ابو بکر صدیق ہے کون لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آئیے ایک دن میرے کونین کے رسول تشریف فرما ہے میرے کونین کے رسول فرمایا بندے بیٹھیں ہوں آج نبی پاک فرماڈ لگے ابو بکر آپ کوئی بات سنائیں یعنی میرے دل یہ کہہ رہا تھا کہہ رہا ہے کہ نبی پاک چاہ رہے ہیں ابو بکر بات کرے میں سنو ابو بکر صدیقہ کھنڈے حضور میں نے گل یاد میں چار سال نہ سا کتنے سال نہ چار سال کا تھا مجھے میرے اببا جی لے کے جلے گئے بھتوں کے پاس ان کو پوجھنے کے لئے سڑا خدا ہے میں نے کہا اببا اس کو کہے نا مجھے بھوک میں بھوک ہوں مجھے کھانا کے لائے اس کو کہو نا مجھے لباس پہنائے اسے کہو نا مجھے پانی پھلائے اببا نے کہا چھپ کر جا میں نے پتھر اٹھایا بدھ کے موپے دے مارا بدھ کا سر ٹوٹا نیچے گرا اببا نے غصہ کیا غصے سے لے کر اندر آئے ماں کو کہا تیرے لال نے آج کیا کیا ہے بڑا چند چڑھایا ہے اس نے کیا کیا ہے کہا کہ اس طرح بدھ کو کہنے کہاں کپڑے پہنے بول سکتا نہیں کھا سکتا نہیں پی سکتا نہیں گا بنا پھرا ہے ماں نے کہا آئی تک کبھی پہلے بات نہیں کی آج ایک بات نہ کروں کہا وہ کیا کہا جب بھی ہی جب میرے پیٹ میں تھا جب بھی میں بدھ کے سامنے جھکنے والے ہوتی تھی پیٹ میں ایسا سیدھا ہو جاتا تھا کہ آئی تک بدھ کے سامنے جھکنے ہی نہیں دیا ہے آؤ میرے معبوب کریم اور فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی غلاموں تیرے میرے سونے نبی نجبال نبی کریم نبی کا سونہ غلام سچے رسول کا سچا غلام جناب تاجدار صداقت جناب حضرت ابوبکر شدی کردی اللہ تعالیٰ وہ ذات وہ ذات عظیم ذات وہ شانو والی ذات اتنی سونی ذات جس گھر میں بھی قربان میری آل بھی قربان میری آنے والی نسل لوگوں قربان ہیں وہ لوگوں میں بھی یاری بڑی لگانے والا دوستیاں کرنے والا ہر بمدہ دوستی کی اندر اس وقت چلتا ہے جب سارے حالات پہ تو رو رہے ہوں اگر کسی پر فورچڈول لگا ہو اگر کسی کے باران گرفتاری جاری ہو جائے چنگے چنگے کہنے میں جھنڈ نہیں کوئی نہیں مولی جاز کونے چنگے چنگے کہنے تک نیاں بس مسیطی نماز پڑھنا لاوے آؤ لوگوں تمہارے سامنے منظر بیان کرنے ملا ہو وہ منظر بیان کرنے لگاؤں جب میرے کونے ان کی نصول دیں ان کی غلاموں میں ہی دا فاغونا شروع ہو گیا مکیہ نے سارے آن کھڑنا کے ہڑکے گیتا جاوے کیا کیا جائے کیا کیا جائے روز باروز اسلام بڑھ رہے لوگ آ گیا کہ جب تحری کا قائد قتل کر دیا جائے مار دیا جائے تحریفیں رک جایا کرتی ہیں آؤ اس طرح کہ محمد عربی کو قتل کرنے نہ محمد رہے گا نہ دین پڑھے گا ہو لوگوں توجہ کرو اس طور کی اندر میرے محبوب کریم نے اپنے غلام کو لیا حضرت ابوبکر شدی کو فرمایا اوہ ابوبکر چل چلے حضرت ابوبکر صدیق گالی کو نگیتی چل پے چل پے نبی پاک رو تھوڑ جی اگے چل پے نبی پاک نبازو سے پکڑا فرمایا ابوبکر کدر جا رہا ہے فرمایا سنیا تو حکم کر دیتا ہے کدر جامے کا تیرے نال نال جاوا گا حضرت ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق سنیا تو حضرت ابوبکر صدیق بھائی یاری اتنے بھی بڑی لوگ یاریاں نے بانی ہے ابوبکر صدیق جیسا یار بھی کوئی دی ہے اور نبی پاک یاری یہ جنبائی توجہ کرے ہو یاری یہ جنبائی دنیا میں جبھی نار رکھیا تھے اج بھی نار رکھیا ہے آج بلان کر کے کہنے سبحان اللہ توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا آپ بھی جانتے ہیں حجرت کی رات نبی کریم نے دو شخصیت کے انتخاب کیا ایک ہے مولا علی بولو میں کہنا ہیڈی سردی کو نہیں ہیڈی آتھ بار کٹ کے میں توڑی اتھانی زیارت کرنا لے حضرت علی دیناتے اٹھنا لے ہاں 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 اس لئے حضرت علی بھی بڑی انشانہ آل جگان اپیر مولا علی کہہ دو سبحان اللہ زہراہ کا پیارہ حضرت علی حسنین کے بابا حضرت علی کہہ دو سبحان اللہ اس رات پہ دو چیزوں کا انتخاب کیا گیا دو حسنیوں کی انتخاب کیا گیا بھائی سبھی توجہ چاہوں گا آپ کی جملہ دیکھے جا رہا ہو ہو سکتا ہے نوجوان پڑھے لکھیں ہیں میرے جملے کو کیچ کر جائیں دو ہزتیاں ایسی پکڑی ایسا انتخاب کیا گیا ان میں سے ایک وہ ہے جس کی کندو پر نبی بیٹھا جس کی کندو پر نبی بیٹھا ایک وہ ہے ایک وہ ہے نبی کے کندو پر جو بیٹھا دونوں بڑے سونے سونے پیارے پیارے ایک وہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے ایک پیارا جملہ دو ہوں آپ کے لئے دوستوں کے لئے اس رات میں حضرت مولا علی کو مصطفیٰ نے بستر عطا کیا حضرت اببکر شدی کے یسیب میں بستر والا آگیا توجہ چاہوں گا باہر سارے کھلوتے رہے تنوارہ لیں گے ابھی گزریں گے ابھی گزریں گے ابھی گزریں گے ہا ہا کیا ہی منظر ہوگا کہ آج چرپائی ہے بستر ہے سب زرن کی چادر ہے لیٹے علی ہیں پتہ لگ رہا ہے مصطفیٰ لیٹے ہوئے سارے ہی کہہ رہے ہیں لیٹے ہیں ابھی انہیں کہتے اے ہی نہیں پتہ مصطفیٰ جب نگاہ کر دے تو یوں یوں سمجھ لگتا علی ہے یا مصطفیٰ لیٹے ہوئے پر میں سارے نہیں مانتا دے کے تُس ہی آنا ہے سارے نہیں مانتا دے کے تُس ہی آنا اللہ کے محبوب جیسی سونی امانت آج ابو بکر صدیق کی حصے میں آگئی ہے ہاں نکلتے چلے گئے تلوارہ لے کے سارے کھلتے ہیں حکم ہویا سونے ہو قرآن کی سورہ یسین پڑھتے رہے مٹی اٹھا کے پھینکتے رہے نکل جائے اے سارے کھلتے ہی رہے جانے والا چلا گیا کلے نہیں ابو بکر صدیق بھی نال چلے جائے توجہ کے ساتھ سنی ہے جب گزر گئے صبح ہو گئی علی اٹھے کھا آہ 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 کہ میں ہاں ساری رات میں تھا کہ محمد کدھر گئے کہا آئے 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 بولو کہہ دو سبحان اللہ محمد کدھر گئے نظر نہیں آئے کہا اسی لیے کل میں جمعہ پہ آر کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا آقا حضور کی بارگاہ میں جب دمشق کے مشرق کی کنارے کی اوپر آپ کا جب نظر ہوگا امام مہدی صبح فجر کی نماز پڑھانے والے ہوں گے عقامت کیانے برین عقامت کیا دی ہوگی تو حضرت امام مہدی کی کانوں میں آواز پڑھے گی عیسیٰ آگائے امام مہدی مسلح سے پیچھے ہٹیں گے مہدی کہیں گے عیسیٰ جو آ رہے ہیں عیسیٰ جب آئیں گے توجہ کیجئے گا عیسیٰ جب آئیں گے اوہ محمدی شان سن عیسیٰ جب آئیں گے آپ نے حضور عقامت ہو چکی مسلح امامت کے لیے عیسیٰ کہیں گے آج میں محمدی کے پیچھے ہی نماز پڑھو گا پھر عیسیٰ چلیں گے میرے مصطفیٰ کے روزے پر فرمایا وہاں پہ جب عیسیٰ سلام عرض کریں گے حضور کی بارگاہ میں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نہ جنہیں جنہیں بندے حسن سارے میرے حضور جب جواب بھی سماد کریں گے اب توجہ کیجئے گا یہ سفر شروع ہوتا ہے سفر شروع ہوتا ہے جڑے جڑے گئے ہو اوہ تے بڑی شانہ لے ہو جنا تکیہ اور راہ آسا تے تھوڑی دیر بھی کھلنا پہ جائے تے ساڑی ترے ہی نہیں مٹھی ہونی میں چاہتا یہ ہوں دیکھئے جب حضرت ابو بکر صدیق آگے گئے اور کہا حضور لگ رہا ہے تھکاوٹ ہو جائے گی آج ابو بکر صدیق زمین پر بیٹھ گئے ہیں مصطفیٰ کو آپ نے اپنے کندوں پر بٹھایا ہے ہائے کتنی میراج ہو گئی چناپی حضرت ابو بکر صدیق کی کہ جب میرے مصطفیٰ نے اپنی دونوں ٹانگیں مبارک یہاں رکھی ہوں گی پائے اقدر سینے سے لگے ہوں گے ادھر وہ ایک درخت ہے خودیبیہ کے مقام پر جس کے ساتھ پشت لگ گئی اللہ کا قرآن کہتا ہے جس کے ساتھ پشت لگ گئی اس کی بڑی بات ہو رہی ہے اور اے جس کے سینے کے ساتھ محمد کے پائے اقدس لگ جائے مصطفیٰ بکر کی کیا بات ہے میں پھلاتا چلا جوں پھلتا چلا دیکھ لیکن چلیے آئیے یہ سفر مختصر کر کے پہنچ گئے ہم گار کے دہانے پر گار کے دہانے پر چلے گئے آج کو سنو توجہ نال جنہ کوئل پیسے ہیں ملاد کرنے جنہ کوئل نئی جنہ کوئل آنے نہیں طاقت ہے اور ٹیم دینے آو تاریتیں میری انگلہ شروع ہو گئی ہیں بھائی دل بٹی توجہ کے ساتھ سنیے گا آج میں کسی اور انداز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وقت بہت ہو چکا ہے سنیے عرض یہ کر رہا تھا گار کے دہانے پر پہنچے کافوز و درکیے میں اندر جاتا ہوں اندر گئے کافی عرصے کی گار پڑی ہے ساتھ کیا امام اشریف اتارہ ساتھ کیا ایک سراخ رہ گیا اور میں آج اپنا قیدہ آپ کے سامنے دیکھے جاؤں گا لوگ اپنے قیدے سے بیان کرتے ہیں لیکن میری سوچ کچھ اور ہے اگر آپ کو قبول ہوئی تو آپ بھی اس کو رکھ لیجئے گا پر میں سارے سراخ بند کیتے ایک جگہ رہ گئی آپ نے کہا حضور تشریف لائیے حضور تشریف لائیے میرے حضور اندر چلے گئے توجہ میرے حضور اندر چلے گئے میرے رسول کریم آپ قود ہے ابو بکر صدیب کی سر انور ہے میرے حضور کا ادھر سے حکم ہو گیا کبوتری کو بار بیجا انڈیا دے بیجا ادھر سے حکم ہو گیا مکڑی کو جالا بندے بس یہ یہ بات اے تقریر ہے پشنا اچانا کبوتر اوہ پریندہ ہے جو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا ہے اس کے مسئلہ یہ ہوتا ہے بلی سمجھے آجو اوہ پریندہ کھام کرانا میں نہیں تقریر ہے بلی بھی کوئی نہیں کبوتری بھی بات دار ہوگا کبوتر بھی بات دار یہ ایسا پریندہ بڑا محصول سا ہے بڑا محصول سا اے پشنا اللہ جی نبی اتنی ہے شانہ اللہ پہ پیردار کوئی پہ لیے ہی کبوتر محصول تھا آپ بتائیں نا کوئی نہ کوئی اور چیز وہ آگے سے حملہ کرتی ہے اپنے آپ کو بچا دی کبوتر کو کبھی دیکھا وہ جان بچاتے وہ حرف پریندہ فرقاتا رہتا ہے اچھا چلو وہ ہو گئی اے مکڑی کا جالہ یہاں سے تو کوئی بھی گزر جائے مکڑی کا جالہ ٹوٹ جاتا ہے مکڑی کو کوئی مارے وہ تو اڑی نہیں سکنی فرمایا کیا ہے ہائے ہائے توجہ کرنا ہائے ہائے یہ نسبتِ رسول ہے اکمالِ مصطفیٰ ہے فرمایا ہم نے جب کسی کو نواز نہ ہوتا ہے نا ہم یہ نہیں دیکھتے طاقتور کتنا ہے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کمزور ہے لیکن ٹوٹی اور چکداری تو کر رہا ہے نا بفدار ہے یا نہیں ہم نے اس جوانی کو کیا کرنا ہے جو رسولِ کریم کے نام نہ آئے ہم نے اس پیسے کو کیا کرنا ہے جو شباب و کباب میں گزر جائے جو نبی اور اس کے دین پر اوپر خرچ نہ ہو ہم نے اس وقت کو کیا کرنا ہے وہ وقت جو اللہ اور اس کے دین کے لیے نہ نکالا جائے ہم نے اس وقت کو کیا کرنا ہے تاہب امدہ مانے سے مانا ہو نسبت جب مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے اس وقت اس قبوتری نے وہاں پر پیرا دیا چوکی داری کی آیات بھی مصطفیٰ کے کمبتے قریب اسی نسل کے قبوتر ہی راج کر رہے مکڑی نے کمال کیا اللہ پاک نے سورہ انقبوت پوری مکڑی کے نام سے قرآن کے اندر پوری صورت فرمائی یہ وہ چیزیں ہیں اندر جو لیٹنے والا ہے اگر میرا اللہ حکم کرتا وہ جو سامپ کا ذکر آپ کرتے ہیں وہ سامپ اوہی کدھے بوئے کے بیت جائے والا اتنا بڑھا سبزی کہ گار کا مو ہی بند ہو جاتا لیکن مالک نے مالک کی مالک کی جو حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے آؤ میرے مابوبِ کریم و رو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلمہ کی غلاموں تمجھو کرنا میرے دوستو چوڑوں کی باتوں پہ نہیں جانا چوڑے بھونکتے رہتے ہیں آ تجھے میں بتاؤں قبر کے اندر کوئی چوڑا کام آنے والا نہیں قبر کے اندر کام آنے والا ہے تیرا عظیم تیرا پکا تیرا پیارا ساقیدہ کام آنے والا ہے مصطفیٰ کریم کام آنے والے ہیں آ میرے سبی تجھے بتاؤں وہ کیا منظر ہوگا کیا منظر ہوگا آج گود ابو بکر صدیق کی ہے میرے پیارے مصطفیٰ کا سرِ انور ہے بولو بولو آکھو سبحان اللہ بولو بولو اللہ کریم آکھو میرے مابوبِ کریم کے سونے سونے چیرے کی زیارہ سائی ہوئی ہے میرے پیارے کریم آقا قصری انور ہے لوگوں کو جو ایک سراغ رہ گیا تھا آج میرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے اس جگہ کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا ایڑی رکھ دیا انگوٹھا رکھ دیا جو بھی آپ پاؤں کا حصہ آگیا وہ جو وہ جو 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 جس کو سام کہا جاتا ہے لوگوں اس نے سارے جب سراغ بند ہو گئے سخت ہو گئے یہ نرم لگا یہ نرم لگا یہ نرم لگا اس نے کہا سونیا متتا گدر گیا نے اے سونیا سے کی تھی کوئی آئے گا سونہ آئے گا اس وقت سے انتظار کر رہے ہیں وہ میرے مصطفیٰ قریر کہ غلام و نبی کا کلمہ پڑھنے والو اس نبی کو دیکھنے کے لیے ساپ نے بھی اتنا عرصہ گدار لی آئے توتے میں او 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 خوش نصیبہ جڑے اس نبی دا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اس نبی دیا نا تاوی پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر توجہ کرنے میں جو جملہ ارض کرنے لگاؤں اس نے اس نے پاؤں ہٹانے کا اشارہ کیا وہ دست دینے لگ گیا ادھر ستیق توجہ میرے ادھر ستیق ادھر ساپ اور لوگو اس کرنا لہا اوڑی ہے اور معبوب کریمہ تکڑھ آیا ہے لیکن ادھر بتایا ہے جب صدیق اندر آ جائے 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 کسی کالے کے دسنے سے مجھ فرق نہیں پڑتا ہے وہ لوگو جہاں پہ صدیق وہاں پہ مصطفیٰ توجہ کرنا محبت کے جملے وہ لوگ کہتے ہیں اس نے دسا آپ کو درد اتنا وہ ذریلہ تھا کہ آنکھ کی آنکھوں سے رسول آ گیا کیا گیا میں یہ بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں میں اس چیز پہلے ساتھ نہیں میں قرآن سے عرض کرتا ہوں زلیخہ زلیخہ مالک ہے جنابی یوسف بن گئے بڑا قربان ہو گئی ساریاں آخیا سیلیاں اے جو رہا تو مالک نوکرنل پیار ہو گئی فرمین نہیں تانوں کے پتہ میری اکھنا تک ہوتے سہی جاؤں روی کیسا ہے یہ بڑا سنونا ہے بڑا سنونا ہے پہ میں اتنا سنونا ہے سب کی ہاتھوں میں سیپ دے دی لیے گئے وہ آئے گا تمہیں سیپ کٹنے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں بڑے آرام ہر مسئلہ کے بندے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہی ہے کہ عورتیں جب بہت ہی نازد مزاج والی ہیں ادھر سے جب جناب یوسف آئے ادھر سے سیپ کے اوپر چھوری رکھی گئی سیپ کو کٹا گیا کٹ بھی گیا ہاتھ بھی کٹ گئے درد نہیں ہوا کہا حسنی یوسف میں کمال اتنا تھا درد محسوس نہیں ہوا میں کہنا چاہتا ہوں ادھر مصطفیٰ ہیں جیسے سمجھے ہو بولو خالی جیسے سمجھے حضور نہ سکر سنونا یہ ہو بولو خالی ادھر خضور ادھر جناب یوسف کا حسن ہے عورتوں کو محسوس نہ ہو کہ کچھ کٹ گیا ہے ادھر مصطفیٰ ہیں اب بکر چیرہ مصطفیٰ آپ کو تکی جا رہے ہیں ادھر وہ پیار کیے جا رہا ہے میرے مصطفیٰ آپ بند آنکھوں سے اپنے آشی کا دیدار بھی کر رہے ہیں کریم آقا کے وہ حضرت اب بکر چیرہ آنکھوں مبارک بھائی توجہ دلے جمعہ کنیے اب بکر چیرہ وہ آنکھوں جس نے جس کو مصطفیٰ قرآن اپنے رخصار پر جگہ دیا تھوڑی یہ نہیں کہنا ہی رخصار پر حضور نے جگہ دی آنکھ پھولی کیا ہوا توجہ کرے کیا ہوا ہلے نہیں کیا ہوا مجھے کچھ نہیں بس کسی شہر نے کٹ دیا اور میں تسا کی تقصہ کٹا کی تری آزرینل بیٹھا ہے اور کس محبت کے ساتھ بیٹھا ہے میں اوہو سر جی حضور جی فیلان یہ ہو گیا میں کیا کروں میں ایسے کروں میں سویرے فجر تھا وہ راتی بارہ بجے ایک بجے چھوڑے جناب رشید مغل نے کروں مولوی ہمارا بھی ہمارا بھی پیار ہے ابو بکر پاؤں نہیں ہٹایا آقا برماتے دکھائیے دکھائیے توجہ کیجئے زہری بات ہے دو بندے اگر بیٹھے ہو زمین کے اوپر پاؤں کے اوپر کسی چیز نے کٹا ہے تو اس پاؤں کو آگے کیا جاتا ہے ابو بکر صدیق آپ کے صد کہہ جاؤں آج پاؤں آگے نہیں کہا رہے ہیں خالی حضرت ابو بکر صدیق نے نانی مسیطہ نہ بنا حیاء کر یہ مصطفیٰ کریم کی بات ہے آج ابو بکر صدیق اس وجہ سے پاؤں کو آگے نہیں کر رہا لیکن اکیوی نبی لجپال ہے نا میرے کریم آقا نے ہاتھ بڑھایا نبی مغلہ کے ہاتھ بڑھایا مصطفیٰ کریم نے ہاتھ بڑھایا اور ان کے پائے اکدوس کو پاس لیا عرش کا سینہ پھٹ گیا اور جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں کہ یہ پائے اکدس ادھر لگے آج ابو مصطفیٰ اپنے لوابے دہن در پاؤں پہ لگا رہا ہے صدق جامع مصطفیٰ کریم پیار ہی اتنا سارا پیار ہی اتنا سارا الگ رہے داری ترہے راتی رہے کون سویرے ہیں سفر شروع کریے جی کریے جنا سویرے جان گھون پتہ ہی نہ لگے انہوں پتہ ہی نہ لگے حضور پرین ابو بکر صدیق کے لئے چلو بولو وہ وجہ کہتی میں ہو سکتے آپ کو خلق اللہ مصطفیٰ ہو سکتے آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق بولنے کا انداز میں میرے حضور کی طرح ترہ آشک ہے نا آسانی آشک ہے ایسو مصطفیٰ جا سرے جا پیرے امی ابا بلاسان کوئی گال انہوں نے مرزین آسانی مرزین یہ جب بولنے لے پوری ہی پتہ آشک ہو رہا یہ آشک ہو رہا ابو بکر صدیق ہنسیہ نہیں ہے اس پر ماتن کیجئے اپنے نصیبوں پہ دعویٰ غضور نے نالتے کم جناب ہو آئی کوئی نہیں کیوں آپ آسان وہ دوئے صحابی تو خش پایا ہوئے نکلو اس دو رنگی زنگی سے بن جاؤ بن جاؤ ابو بکر صدیق ویسے نہیں ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق ہو رہی ہے جناب حضرت یوسف علیہ السلام سبجر کے ساتھ سنیے گا یوسف علیہ السلام کہا سالی پہ کہ جناب یوسف علیہ السلام بادشاہ ہے فرمایا دے ہو انہیں چار چار کلو دے ہو چار چار کلو دے چار چار کلو دے سوارے چار چار کلو لے کے جاؤ ایک نوجوان آخری کھلتا ہے ہاں آگے ہو تو بھی چار کلو زنات چار کلو نہ کنہ میں تو تو کیوں نہیں لے گا چار کلو لے زلیخان آپ کے پیچھے بھاگی تھی اور شاہ مصر آ گیا تھا اس نے آپ پہ تحمت لگائی تھی گوائی دینے والا میں وہی بچہوں جو آ جایا ہوں جب آپ نے سے فرمایا جتنا مانگے دے دو جتنا مانگے دے دو اگر یوسف علیہ السلام کر گوائی دے ان کی محبت میں یوسف کہے جو اٹھانا ہے اٹھاؤ ارے وہ یوسف ہے یہ نبیوں کا امام مصطفیٰ ہے جو ان سے بیار کلتا ہے تیری سوچیں مصطفیٰ کی طرف آتا کرتے ہیں وہ تو صحیح ہوتا صحیح دنیا تک کیا دنیا تک کیا دنیا تک کیا جڑا ہو گیا میں آکی کالکار کبورتر پاہمائے جا کے ہی شریف جا کام لینا ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھنا تک بھی نہیں سکنا عیدہ ویل جیردے بیٹھا ہے عیدہ اٹھ کے پونے میں نہیں پان سکنا تو جب وہ جنازہ ایسے ہوا لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ آج مصطفیٰ والا جا رہا ہے آج مصطفیٰ والا جا رہا ہے آؤ میرے معبوبِ کریم و رو فرحیم صلی اللہ علیہ و آلہی مسلمہ کی غلام تین راتی جنابِ حضرتِ عبدالبکر شکیق رضی اللہ میرے حضور کی معیت میں رہے لوگوں صبح و سفر شروع ہو گیا ایک دن حضرتِ عبدالبزر غفاری رضی اللہ نے میرے عرض کیا اے مولا صدیقی اکبر کبھی آپ کو رونا بھی آیا آج وہ واقعہ سنانے لکے کہا کہ جب غارسی ہم نیچی اتنے سفر بھی جا رہیں گے سفر کرتے کرتے سفر کرتے کرتے دھوپڑی تیز ہے دھوپڑی تیز ہے اللہ اکبر دھوپڑی تیز ہو گئی گرمی ہی گرمی ہے سایا کوئی نہیں جاتے جاتے رستی کی اندر ایک سہرہ غمِ ندر آ گیا ایک چھوٹا سا پہاڑ اس کے میں نے اور میں دیکھی وہاں پہ تھوڑا سا ماں پہ سایا میں نے پا لیا میں نے اپنے سر کے اوپر سے امامہ اتارا چادر اتاری میں نے کہا سونے لج پالو آرام کرلو سستا لو میں نے وہ کپڑا بچھایا مابوب کریمہ قانی صلی اللہ سلام تشریف فرما ہوئے میں ارکتی سونے ہو آپ آرام کرو میں آپ کے کوئی پینے کا یا کھانے کا بندوبست کروں آپ فرماتے میں چلتا چلتا دھوپ کے اندر چلتا چلتا گیا کہیں سے مجھے پانی مل جائے کچھ مل جائے جو خضور کی بارگاہ میں پیش کروں میں اللہ اکبر آف فرماتے میں چلتا چلتا جب میں پہاڑوں کی گاٹنوں کی امدر آ گیا ایک چرواغی کو دیکھا جو بکریاں سے را رہا گئے میں نے کہا بھئیہ کو پانی مل جائے گا کہنے لے گا پانی تو وہ کارچوک کارچوک کچھ جو سوک یہ ہے کچھ جو کچھ جو کچھ اس نے کہا وہ دور ہے اس کا کوئی برتن آئی برتن لیا وہ دور جلے گا ایک باری کراس پانی لے گا پانی لے گا پانی لے گا پانی میں لے گا اے بکری نے تھنہ کی چنگا جا تو آپ کی جرے گا پانی لے گا پانی لے گا پھر میں ہے یہ سارا پانی تھے تو صحیح تو تھا پھر دوبارہ گئے پھر دوبارہ گئے عشق پھر دوبارہ گئے دوبارہ گئے دوبارہ گئے پھر واپس ہیں پانی لے گا صحیح تو برتن کو دویا گیا صحیح کو دویا گیا اب دودھلایا گیا اس کی اندر وہ کہنے لگا ایک کئی خاص بندہ بیسوں سے لے گے جا رہے ہیں اور میں تو کم وکر چھوڑ خاص ہے جہاں میں دور سے لاگت اور آپ کو یہ سوچ رہے ہیں جلدی چلتا ہوں آہستہ چلتا ہوں پیالہ پانی کی وجہ سے تھنڈا تھا بھی گھرم ہو جائے گا میری خواہش ہے کہ حضور تھنڈا دن پیئے تھوڑا سا ہے گرمی ہے نا گرمی ہے کہتے ہیں میں چلتا 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 حضور کے پاس پہنچا جیسے حضور کے پاس پہنچا تو کونین کے رسول نے اپنی بازو اپنی آنکھوں پہ رکھی ہوئی ہے میں کہا ہو ہو اب یہ دودھ گرم ہو جائے گا اتن دیر میں جانے جانا نے ہاتھ اپایا ابو بکر کیا لائے ہو حضور دودھ لایا ہو توجہو کریں تو وجہو حضرت بزرگ غفاری کہتے ہیں پھر کی ہو یا کیلن لگے آگے رو پڑے ابو بکر صدیق بات بتاتے ہیں پھر رو پڑے کیا ہوا فرمایا جیسے ہی میں نے حضور کو دیا نا حضور میں پہلا ہی نوش فرمایا ابو بکر مزا آگیا ہے مزا آگیا ہے آشکان کی نا حضور کی تک یا حضور نہیں کرنا سنگیے مزا ہی آنا ہونا ہے آپ فرماتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا ابو بکر خود مزا آیا آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا آپ فرماتے ہیں کہ رو پڑے رو پڑے ہیں حضور میں مزا بولو آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں پھر ہم چندتے رہے وقت گزر گیا ٹائم کافی ہوگی آخری گال فرق سے انشاءاللہ اسے دیڑے کیونکہ بات کرتے کرتے بھی پچیس منٹ پر میں پہنچ گئے تقریباً پندرہ اور پچیس یعنی چالیس منٹ گفتگو ہو گئی اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حوالے سے اس سے پہلے بھی کچھ لوگ بھونکتے ہیں میں صرف آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ نے سنوں گے رسول کریم جب اہد کے پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہوئے ایک طرف ہیں حضرت ابو بکر صدیق ایک ہے عمر ایک ہے عثمان جیسے بھی جبل اہد کے اوپر کونین کے رسول تشریف لائے وہ جھومنے لگ گیا بولو اس کن اس کن سکون میں آ پھیر جا توجہ پتا نہیں تیرے اوپر توجہ کرو بڑا میں جملہ بولنے لگا ہوں کہ جب چوڑے تو انہوں نہ عجیب جیب گلہ کرنے نہ چوڑوں کو جا کے پوچھنا پوچھنا پہلے دسو جنت کس کو ملے گی مسلمان کو مومن کو ملے گی یہ کافر کو سچی دسو سچی دسو پرشان کی ہو جاتے ہیں ان چوڑوں کی باتیں سن کے بہت پرشان ہو جاتے ہیں ایسے پرشان ہو جاتے ہیں ایسا ایمان نہ بنا یہ بات میرے رسول کریم پاؤں لگایا سکون میں آ پتا نہیں تجھ پر ایک ستی کھڑا ہے کون کھڑا ہے رسول کریم میں پتا سے یہ صداکت اثر ریسی ہے نہیں رہنے لگی یہ تو وہ صدیق ہے جس کے لئے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ ہیں فرمائے یہ عثمان شہید عمر شہید فرمائے دو شہید ایک صدیق کھڑا ہے اوے میں صدقے جاوہ اوے میں صدقے جاوہ رسول کریم یہ فرما کر آپ اور مجھے بتا رہے ہیں کوئی ان کے بارے میں بھونکے سمجھ لیں وہ کتہ ہے لیکن یہ تو بڑی شانوں والے ہیں کتوں کا کام بھونکنا ہے لیکن یہ عظمت اور شان والے ہیں انہیں میرے مصطفی صدقی کہہ رہے ہیں اسے میرے مصطفی شہید کہہ رہے ہیں عثمان کو شہید عمر کو شہید کون ہے ان کے رسول میں سے سوال کیا گیا آقا سارے ہندوں پہلے جنتی جان جاسی центр سوال پہلے کسachts کے لئے ہو سی آقا فرما ہے سب سے پہلے سوال ہو گا ابو بکر فرما ہے پھر فرما ہے پھر عمر سے فرما ہے پھر فرما ہے علی ترسل فرما ہے عثمان کے لئے فرما ہے عثمان تو میرا غلام وہ ہے جو بغیر حساب ہی جائے گا جو بغیر حساب ہی جائے گا جو بغیر حساب ہی جائے گا یا رسول اللہ یہ تارے ان تارے نے برابر کسی نہیں کیا ہے ان تارے نے برابر بھی رسول اللہ کیلئے میں ہاں ہیں میرے عمر کی بولو 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 میرے حضرت اے عمر کی آپ کب til سے خموشب فرمایا آپ خموش کی ہو گئی ہیں یہ ساری عمر کی عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف ہے ابو بکر کی وہ غار والی نیکی ایک طرف ہے آخری منظر آخری منظر آرز کر کے اجازت جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج رسول کریم کے سر انور میں درد ہوا کیا ہوا درد ہوا آج کریم آقا نے سر انور باندھا ہوا ہے یہ وہ درد ہے یہ وہ درد ہے یہ درد بھی حضور سے شفا لینے آیا اور حضور کو لے گیا حضور کو زہری طور پر ہم سے لے گیا آؤ میرے معبوب کریم وروف رہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی غلام تیرے میرے سونے نبی نجبال نبی کریم نبی اپنے حجنہ پاک میں تشریف فرما سر میں درد ہے بڑا درد ہے بڑا درد ہے امہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے کونے ان کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے سر انور رکھا کہلے کہ اے عائشہ اے عائشہ یہ سر میں بڑا درد ہے یہ درد بڑا عجیب سا درد ہے یہ درد بڑا عجیب سا درد ہے امہ شدیقہ فرماتی ہیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس کا کیا حل نکالا جائے کونے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے فرمایا سبر کیا جائے اللہ کے معبوب کریم اٹھے لوگوں اٹھے اور لوگوں میں میں دروں دس نہ عیدہ سونا نبی اتنی شانہ والا نبی نے کسے نہ نبیوں سی اللہ کے معبوب کریم آئیستہ 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 چلتے گھوم ہو گیا آج حکم دے دیا گیا آج مسلحی حوالے کر دیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وطالن ہو کے حوالے کر دیا گیا لوگوں تھوڑی سی بات رکھوں گا آؤ چلو میں تمہارے سامنے اور منظر بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان سنو عظمت سنو مدینہ کی کلی آگے میتھی میتھی خوشبو ہے کونے ان کے رسول خرامہ 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 چلتے ہوئے ایک گھر میں چلے گئے ایک گھر میں چلے گئے توجہو ایک گھر میں چلے گئے کونے ان کے رسول نے ہاتھ رکھا دروازہ کھلا آگے مسلے پہ کوئی کھڑا ہے آگے مسلے پہ کوئی کھڑا ہے جیسے ہی مسلے پہ کوئی کھڑا ہے عبادت میں مصروف ہے اللہ جانا کے رکوع میں ہے قادے میں ہے جلسے میں ہے سجدے میں ہے کس حالت کے اندر ہے ہے نماز کی حالت میں ہے جیسے ہی میرے معبوب کریم اندر ہوئے وہ جو مسلے پہ شخصیت ہے اس نے نماز وہیں چھوڑ کر روح پھیر دیا آگے کریم نے فرمایا ابو بکر آپ کے نماز کیوں کوڑ دی آئے کیوں نماز چھوڑ دی ہے اون میں سجد کے جامعہ کونیل کی رسول کی بارگاہ میں ارس کرنے لگے آقا آپ نے کہا ہے جب سورج سر پہ آ جائے جب ترمیان میں آ جائے نماز نہیں پڑا کرتے آئے تو میرے کھڑ میں نبوت کا سورج آ گیا ہے آئے تو میرے کھڑ میں نبوت کا سورج آ گیا ہے آئے تو میرے گھر میں آمینہ کا لحال آ گیا ہے کونے کی رسول میں ارج اتنا کرنا چاہتا لوگوں پیار تو تک ہونا ہو وہ پیار تو تک ہونا ہو وہ سرور تک ہونا ہو ادھر دروازہ کھلے میں نو پتا کوئی نہیں اممہ جی پیچھے آئے لے اببا جی پیچھے آئے لے کوئی بھائی آیا ہے کوئی بچہ آیا ہے وہ میں سجد کے جامعہ وفقر شتی کی محبت پر ایسا معبوب ہو کہ جو معبوب کی چلنے کی ادا کو بھی جھانتا ہو معبوب کی خوشموں کو بھی جھانتا ہو ایک بات اور بھی مجھے یاد آ گئی جدو پہلے حجدہ حکم ہو گیا وہ لوگوں میرے مصطفیٰ قریم نے میرے پیارے سینہ صدیقی اکبر کو امیر بنا کر بھیجائے امیر بنا کر بھیجائے جاؤ جاؤ ایک رستی کی اندر نماز کا وقت آ گیا ادھر سے اللہ کریم نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرمائی میرے مولا علی باق و معبوب کریم نے قصرہ اونٹ نہیں عطا کی فرمایا جاؤ جاؤ ابو بکر کو کہہ دینا اور غیر مسلم جڑے میں او حرم پاکج نہیں آسکنے کہ یہ وہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے اور لوگوں توجہ کرو ادھر قامت دینے والے نے قامت کی ادھر ابو بکر صدیق مسلم پہ کھڑے ہو کر اب تک بیر کہنے کو گئے ہاتھ چھوڑ کر دوڑ پڑے سارے نمازیاں کھنے گئے وہ سوڑیوں کدر پیانہ سنے ہو فرمایا مجھے مصطفیٰ کی سواری کی خوشبو آ رہی ہے مجھے مصطفیٰ کی سواری کی خوشبو آ رہی ہے آپ چلتے چلتے چلے گئے میرے سوڑے مولا علی مولا علی مولا علی کو دیکھا میرے سوڑے مولا علی کو دیکھا ابو بکر صدیق کہنے لگئے امیر آئے ہو معمور آئے ہو یعنی تساک امیر بنا چھوڑے آنے یا میری قدادل سی مولا علی پچھنے لگے کیوں پچھنے ہو فرمایا نماز نہ ٹیم ہے اگر امیر بن گیا بسم اللہ مسلطے آؤ آؤ ہمانی تساک ان میں تو بڑا پیار ہے ان میں تو بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے اندھو بار آئے نا حضرت علی پاک اور دعبو بکر صدیق اور انہیں چهرے کی تکنے پہ ایس طرح ابو بکر صدیق اور حضرت علی پاک انہیں چہرے کی تکنے پہ بھائی خیر ہو آپ مجھے ہمیں ابھی علی کے پاس بیٹھتا ہے حضور نے کہا علی کے چیرے کو دکنا دی باتت ہے نہ قبرگندی کر حیاء کر اس لیے بڑی ڈاڑی پوچھو سیا بڑی ڈاڑی پوچھو سیا اے یاد رکھی میں نے عرض کیا کہ حضرت یوسف کی وہ صرف قوائی دینے والے کو اتنا نوازہ جاتا ہے جو سرے صدیق اکبر پر تبرہ بازی کرے جو میرے صدیق اکبر کو برا بلا کہے تو دیکھ لیں کہ رسول کریم اس کے بارے میں پھر کیا ہوگا ہاں توجہ کے ساتھ سنیے یہ میں آپ کو قیدہ دیکھے جا رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے سارے یار نبی دے سونے پر یارِ غاردیاں بولو 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 کیا بات آنے آئے ڈھوک چودری کندر اینار پرند ہو جائے سارے یار نبی دے سونے پر یارِ غاردیاں کیا حضرت ابو بکر کی علیف سے لے کر مولا علی کی یہ تقق جس جس نے نبی کو محبت کی لگا سے دیکھا جس جس کو میرے نبی نے منتخب کر لیا وہ ہماری آنکھوں کا تارہ ہے تارہ ہے رسول کریم جب تشریف لے کے آگے ابو بکر صدیق مسلح امامت پہ ہیں بیماری کی حالت میں گئے میرے مصطفیٰ کریم کی موجودگی میں سترہ نمازیں پڑھائیے مولا ابو بکر صدیق نے مولا ابو بکر صدیق و جناب آگے تو وہ امامت پہ تو جیسے امامت پہ آئے تو سارے صحابت ہاتھ مارا ہے اس طرح نا تو آپ نے مسلح چھوڑ دیا نبی پاکت صدیق مسلح کیا چھوڑا فرمایا ابو کہا فالی پترینی کے جورتے تو آئی موجودگی جیسے محمد گا رہے بڑے پیار آؤ اب آخری گھڑیاں سن لو اس سے نا صدیق اکبر وہ نا جب باہر نکل رہے تھے میں نے کہا پچھانے نہیں جا رہے تھے کہ آپ بھولتے بھی نا ابو بکر صدیق بھولتے بھی حضور کی لہجی بھی ترہ اور مزے کی بات بتاؤں کیا پتہ اس سے پر جملا بیٹھتے بھی ان پتہ ہی نہ لگے یہ نا جا آقا کون ہے زردار کون ہے ابو بکر صدیق بھولتے ہیں ابو بکر صدیق بھولتے ہیں حضور نے پر عصرہ رکھنے پتہ لگتے ہیں یہ علامہ پتہ ہی آقا میں ترکے جا ہوا او خالی ایک رمار جائیں جا رکھے آنے حسول کریم پھر موڑنے دینی نا آج صدیق گزر بھی ہیں اپنے گمبت میں چھانا عطا حرمائی ہوگی ہیں اپنے گمبت میں چھانا عطا حرمائی ہوگی ہیں اپنے قدمیں سلایا ہویا آنے اتنی پکی دوستی انہیں گمیتے ہیں اتھے سلایا ہویا آنے جڑے اور کبوتری جڑی اسی بارت ہے اوہ بھی آج مدینہ نے کمبت نے کھپے سجی چکر لارہی ہے کوئی حرم میں چکر کدھر فرمایا جڑا حضور نے پفاہ کرے وہ پکہ ہی ہو جانا ہے وہ سلپ نہیں ہوا کرتا وہ پکہ ہی ہو جاتا ہے سلیکٹ ہو جاتا ہے آئیے تبدو کیجئے آج مولا سیدنا صدیقی اکبر کی سیرت کی بات بھی سناتا چلو لوگا امیر المؤمنین بن گئے امیر المؤمنین بن گئے سیرے تکرا چاہے جناب جا رہے حضرت ایلی علیہ نے عمر فانو پر رکھا بھائی تو ساں امیر المؤمنین دل جا رہے ہو پر میں کام کرنے جا رہے ہیں میں کام کروں آسا ہے سارے بہنیں بیت المال طرح کو بزیار فرمایا نہ اے جڑا مال ہے اے غریبہ نہ ہے مجھے اللہ نے سید دیا کہ میں اپنے ہی کماسات اپنے بچیاں سے بھی کباز آنا ہے بڑی دیت ہوں بات مورن حضرت عمر فاروق اور آخری دیڑے میں جنابیں تکیا کہ یہ کدھر جاتے ہیں ایک گھر میں آپ کا وسالہ بہت خمال ہوا آگے گئے دیکھے بڑیہ ہے باہر میں دیکھنے لگے ابو بکر صدیق اللہ چھاڑو لگا رہے ہیں چھاڑو لگا کیے ہیں عبداللہ جی کہنا ہے کون عبداللہ جی روز اس گھریہ کو روٹی پکا کے دیں اس کے موں میں لکھ میں ڈالیں لکھ میں ڈالیں چھاڑو دے کے واپس آئیں پانی بھر کے واپس آجا جائے حضرت عمر فاروق نہ دور آیا تھا وہ تکنے رہے اس گھر میں جاتے ہیں وہ پہلے دن گئے انہوں نے بھی روٹی اسی طرح بنائی اور لکھ میں موں میں ڈالنے لگے کہنے لگے پوترا لگنا ہے بندہ میں ہوئے فرمایا کہ اے جا میرے موں جے لکھ میں اے گرم ہے جب تک اس کھلایا تھا گرم نہیں سی وجہ ایسی پہلے وہ آپ پہ تکنہ سی گرم دے نہیں آج پتہ اللہ کیا کہ ہاتھ کسی اور نہ ہے وہ آپ پہ روپڑے کانے اے ابو مکر آپ نے میرے لئے کتنی مشکل پیدا فرما دی سارا ستم ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھ اس ملک کے اندر ایک نظام کو لے کے آنا ہے اسی ترسط میں سارے ملوگوں ساں سارے آسا ملوگوں ساں صرف کچھ کچھ اکوں کی خاطر بکنے والے ہیں اپنے اولادی سے سوچو اپنے سے سوچو ساڑا ملک کڑے دانے دکھلتا ہے خود مخلوق خدا مرنی بھی سلاب میں متاسک جندے پانی بیماریوں میں اے تیری اے میری یاد عمر فاروق نے یہ نظام کیا تھا کہ اگر دجلہ کے مقام پر کتہ بھی پیاسہ پڑ گیا تو عمر کیا جواب دے گا گلہ نہ نکام نہ کرو امریکہ ہم لے کے آو ٹائم زیادہ ہو گیا میں آخر میں ارز کر رہا ہوں آج اب بکر صدی کا وثال ہو گیا ہے وثال ہو گیا قبر بنائی گئی ہے توجہ کرنا قبر بنائی گئی ہے یہ بات بتا رہو انجوانوں زندہ رہو حضور کی محبت میں وفاداری کرو کسے چیز نہ پڑے پر کرد یا دار نہیں رہنے لگا ہر چیز بڑی زبردست بڑی فٹ ملے گی کیسے ملے گی اب بکر صدی نے نوکری کی ہے توجہ کیجئے حضرت علی فرماتے ہیں میں قبر بنا رہا تھا قبر بناتے ہوئے مولا علی کی چیخ نکلائی چیخ نکلتے ہوئے تمہیں مدھوش ہوگے بے ہوش ہوگا ہے بے ہوش ہی تاری ہوش ہے کہا علی کیا دیکھا ہے کہا کیا بتاؤں کیا دیکھا ہے قبر کو میں دیکھ رہا تھا صاف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا جانے جانا قبر میں تشریف فرما تھے سنے نبی قبر میں تشریف فرما تھے فرمایا کیا فرمایا ہاں کیا کر رہا ہے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا مصطفیٰ کریم اس قبر کو صاف کر رہے تھے میار کی حضور قبر کو جو صاف کر رہے ہیں فرمایا یاد نہیں میرا یار جب آیا تھا تو اس نے میرے آنے سے پہلے غار کو ساپ کیا تھا آج میرا یار قبر میں آ رہا ہے میں اس کی قبر کو ساپ کر رہا تھا